اتنی بغیرتی سر عام یہ سارا کام شروع کر دیا ہے سب لوگوں نے اسلام علیکم دوستو ہوا کی بیٹی کو ایک دفعہ پھر نشانہ بنایا گیا ہے اس کی چادر کو پامال کیا گیا ہے منارے پاکستان کے بعد یہ دوبارہ لاہور میں ایک واقعہ پیش ہے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں آپ لوگ ایک آلنی نشہ ہی ایسا ہے ٹھوٹی جو مزے مزے کتنی خوبصور لڑکی ہے اور اس نے اس کی کس کی ہے اگر آپ دوستوں میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے یہ چیز یہ چیز یار ہم بھی کرتے اگر آپ ذرا سنیے کا بات کو اگر یہ ہی تمہاری بہن ہوتی اس کی جگہ تو تم کہتے ہیں مزے یہ جو خیال شیطان نے ذہن میں ڈالا ہے کہ یار کتنا مزہ آیا اس کو اور ویڈیو میں بھی لڑکا ہے کہ بوڑا آئے مازاللہ اس کی تو لاتری لگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس طرح کے لفاظ اس نے مفہوم ہے اس کا تو اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ کام کرتا کہ وہ رکشے پہ جا رہی ہے گریب ہو یا امیر ہو رکشے پہ سبر سارے کرتے ہیں تمہاری بہن اگر اکشے پہ جا رہی ہو تو کوئی اس طرح آ کے اس کو کس کرے تمہاری کیا فیلنگ ہوگی تمہارا دل کرنا ہے کہ میں اس کو کاٹ کے راک دوں اس لڑکے کو جس نے یہ کام کیا ہے یعنی اتنی بغیرتی سر عام یہ سارا کام شروع کر دیا ہے سب لوگوں نے اس کا ریزلٹ کیا ہے یہ میں بعد میں بتاتا ہوں پہلا میں یہ بتاتا ہوں پاکستان آئین کے اکارڈنگ 354 جو دفعہ ہے اس کے اکارڈنگ اگر آپ چھیڑتے ہیں کسی کو تو آپ کو تین سال قید ہوگی تین سال قید جیسے اس لڑکے نے کیا اس کو تین سال قید ہوگی اس کی پہچان ہو چکی ہے اس ٹائم منارے پاکستان والے کی تو سمجھ آتی ہے کہ ادھر وہ جو لڑکی تھی اس نے تو ان کو بلایا سپیشل ٹک ٹوک والی جو لڑکی ہے آئیشہ وہ لڑکے آئے اور سارا معاملہ پیش ہے لیکن یعنی ادھر تو یہ سسٹم ایسا نہیں نا ہے اس پہ تو وہ سفر کہا رہی تھی رکشے کے اوپر تو یہ اتنی حمد ہو گیا ہے کہ ہم جس کو چاہے مزی چھیڑ دیں کہ آئین اتنا کمزور ہو گیا ہمارا تو یہ ایسے لڑکوں کو سزا جب ملے گی تو باقیوں کے لیے یقینا یہ عبرت کا نشان بنے گا وزیرعالہ نے حکم جاری کار دیا اور کا شناکت ہو گیا اس ملزم کی اب اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی اچھا یہاں میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی یہ سارا معاملہ ہوتا کس طرح ہے جب دوست اکٹھے ہوتے ہیں سارے اب سارے دوست آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں معاملہ اس طرح آتا ہے انہوں نے دیکھی کوئی لڑکی اب یہ کہیں گے ایک دوسرے کو پامپ بھی کریں گے چیک کر چیک کر بچی چیک کر اور ایک دوسرے کو پامپ کریں گے پھر اس کے قریب جا کے ہوتنگ کریں گے آوازیں کسیں گے اور اسی طوران اب وہ لڑکی رکشے پہ دیکھ لی اب اتر کے کیونکہ سارے پامپ کر رہے ہیں بوسٹ کر رہے ہیں چارج کر رہے ہیں تو اس نے اتر کے وہ حمد کر دی اس طرح یہ اپنا آپ بھی خراب کرتے ہیں لڑکوں کی بدنامی بھی کرتے ہیں اور معاشرے میں جو تھوڑی بہت عزت ہے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں تو یہ ریزن ہے ایکچولی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ریزن دوستوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو پامپ کرتے ہیں کہ چل چل چوری کوئی نہیں تو اب انہوں نے پامپ یقینر کیا ہوگا اس نے جا کے حرکت کر لی اور وہ دوسرے آپ کہہ رہے ہیں اچھا یہاں ایک اور چیز لوگ سمجھ رہے ہیں بڑی بڑی گالی بڑی گالی اس نے کس کی بے وکوف ہو اپنے گھر میں نظر مارو تمہاری ماں بیان کے ساتھ کوئی ایسا کرتے ہیں تیرے پیرہ طول زمین نکل جانی ہے سوچ کے دیکھو سارے ابھی بات کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لڑکے نے بہت غلط کیا ہے اس کو سکھ سزا دینی چاہیے دیفینیلی یہ حرکت یہ کسی کے ساتھ بھی ہوتی تو ایک دفعہ انسان سوچ کے کامپ جاتا ہے یار کہ اگر ماری ماں بین کے ساتھ کوئی کرے تو اس کو سزا ہونی چاہیے جو قانون ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ تعلیلی دونوں ہاتھوں سے نہیں بجھتی اے اسلام جب کہہ رہا لڑکی کو کہ تم نے مرد یعنی مہرم کے بغیر رات کو نہیں نکلنا یا ویسے بھی سفر کرنا مہرم کے بغیر نہیں کرنا تو پھر لڑکیوں کو چاہیے کہ اتنا بان سمر کے نہیں جانا چاہیے یہ لڑکی کو بھی میں کہوں گا اس نے ٹھیک نہیں کیا یہ اتنا گورا چٹا بان کے یہ گار سے باہر نکلی ہے اور میک اپ کر کے اور کپڑے بھی اس کے دیکھیں اتنے اچھے نہیں ہیں تو اس کو ایسا نہیں بان کے نکلنا چاہیے وہ بھی رات کے ٹائم اور ساتھ کی بچہ یا مہرم بھی نہیں ہے تو دیفنیلی یہ اس نے غلط کیا لیکن وہ لڑکے کا زیادہ قصور ہے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا ہی ڈیڈ رونگ اس نے غلط کیا بھی سیدھی سی بات ہے تو اللہ پاک سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کم سب کو دائفتہ فرمائے وہ مہاری ماں و بینوں کو ایسے بدبخت لوگوں سے بچائے گفتگو میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ